بسم اللہ الرحمن الرحیم جس سے آپ کو مزید فلو چارٹ بنانا بھی آ جائے گا انشاءاللہ تو چلتے ہیں لیکچر کی طرف میرے عزیز طلبہ طالبات جیسا کہ آپ کو پتا ہے کہ ہم نے اس سے پہلے فلو چارٹ کے بارے میں پڑھا تھا ہم نے دیکھا تھا کہ فلو چارٹ کسی کہتے ہیں اور فلو چارٹ کے جو لوازمات ہیں وہ کون کون سے ہیں ہم نے دیکھا فلو چارٹ کی اہمیت کیا ہے اور فلو چارٹ کو کس طرح سے بنایا جاتا ہے اس کی ایک مثال بھی آپ کو دی تھی اور اس میں ہم نے یہ پڑھا تھا کہ فلو چارٹ کتنا ضروری ہے مسئلے کو حل کرنے کے مراحل میں کیونکہ جب بھی ہم نے کسی مسئلے کو حل کرنا ہوتا ہے تو اس کے مراحل کو سمجھنے کے لیے فلو چارٹ بہت ہی اہمیت کا حامل ہے آج ہم بقاعدہ طور پر یہ دیکھیں گے کہ فلو چارٹ کو بنایا کیسے جاتا ہے فلو چارٹ کو بنانا سیکھیں گے دیکھیں جیسا کہ ہم نے پڑھا تھا کہ فلو چارٹ ایک تصویری شکل ہے کس چیز کی ہمارے مسئلے کے حل کے مراحل کی کہ ہم نے مسئلے کو حل کس طرح سے کرنا ہے ہمارے مسئلے کے حل کا جو تصویری خاکہ ہے جو نمونہ ہے وہ فلو چارٹ کلاتا ہے اب زیادر سی بات ہے کہ دنیا میں جب بھی ہم تصویر کی بات کریں گے تو ہر چیز کی ایک اپنی شکل ہوتی ہے جب ہم اس کی تصویر بنائیں گے تو اسی طرح سے جب ہم فلو چارٹ بنائیں گے تو ہم نے پڑھا تھا کہ فلو چارٹ میں علامات استعمال کی جاتے ہیں جس کو انگلیش میں سمبلز کہتے ہیں ان علامات کو ہم سیکھیں گے تو ہمیں پتا چل جائے گا کہ فلو چارٹ میں جب ہم نے انپوٹ کرنی ہے تو کون سی علامت ہم نے لگانی ہے جب آؤٹ پوٹ کرنی ہے تو کون سی علامت کا استعمال کرنا ہے فیصلہ سازی کے لیے کون سی علامت کا استعمال کرنا ہے اور اس کے علاوہ پروسیسنگ کے لیے کون سی علامت کا استعمال کرنا ہے اس کے علاوہ اور بھی کام ایسے ہیں جو ہم فلو چارٹ میں کریں گے اور ان کی علامتیں سیکھیں گے ان علامتوں کا پتہ چل جائے گا فلو چارٹ بنانا آ جائے گا آپ کو پتہ ہے کہ فلو چارٹ بنانے سے پہلے ہمارے پاس کچھ لوازمات ہیں جن میں انپٹ، پروسیسنگ، آوپٹ اور فیصلہ سازی یہ وہ چیزیں ہیں جن کے بارے میں ہمیں پتہ ہونا چاہیے فلو چارٹ کو بنانے سے پہلے اگر ہمیں ان میں سے کسی ایک کے بارے میں بھی نہیں پتا اور ہم فلو چارٹ بنانے لگے ہیں یہاں کسی مسئلے کو حل کرنے لگے ہیں تو ہم نہ تو فلو چارٹ بنا سکیں گے نہ ہی کسی مسئلے کو حل کر سکیں گے تو یہ وہ ضروریات ہیں جو فلو چارٹ کو بنانے سے پہلے ہمارے پاس موجود ہونی چاہیں تو جب یہ چیزیں ہمارے پاس ہوں گی تو ان کی ہمیں پھر علامات آنی چاہیے تاکہ فلو چارٹ بنا سکیں اب یہ علامات سب سے پہلے سیکھتے ہیں اس کے بعد یہاں پر میں نے دو مثالیں بھی سمجھانی ہیں آپ کو جو آپ کی کتاب میں موجود ہیں پہلی دو مثالیں اور اس سے پھر آپ کو پتا چل جائے گا کہ فلو چارٹ بناتے کیسے اور آپ کو فلو چارٹ بنانا بھی انشاءاللہ آ جائے گا سب سے پہلے فلو چارٹ کے اندر ایک علامت استعمال کی جاتی ہے جو ہر فلو چارٹ میں استعمال ہوتی ہے چاہے وہ چھوٹے مسئلے کا فلو چارٹ ہو بڑے مسئلے کا فلو چارٹ ہو درمیانے مسئلے کا فلو چارٹ ہو فلو چارٹ کسی بھی طرح کے مسئلے کا ہو اس کے لیے اس فلو چارٹ میں یہ والی علامت لازمی طور پر استعمال ہوتی ہے یہ جو علامت ہے یہ تیر کا نشان ہے اس کا نام ہے فلو لائن انگلیش میں بھی اس کو فلو لائن ہی کہتے ہیں تو فلو لائن جو ہے یہ ایک ایسی علامت ہے جو کہ فلو چارٹ کے پروسیسنگ کے بہاؤ کا بتاتی ہے کہ فلو چارٹ کی جو پروسیسنگ ہے اس کا بہاؤ کہاں سے کہاں کی طرف ہے اس بہاؤ کے لیے فلو لائن کا استعمال کیا جاتا ہے فلو لائن ہر طرح کے فلو چارٹ میں استعمال ہوتی ہے ظاہر سی بات ہے کہ جب ہم فلو چارٹ بنائیں گے تو اس کی پروسیسنگ کا ہم نے بہاؤ دکھانا ہے تو اس بہاؤ کے لیے ہم اس تیر کے نشان کو بنائیں گے جسے پتہ چلے گا کہ کون سے مرحلے کے بعد اگلا کون سا مرحلہ ہے پھر اس کے بعد کون سا مرحلہ ہے اس طرح سے جتنے بھی مراحل ہیں ان کو تیع کرنے کے لیے یہ جو تیر کا نشان ہے یہ لگایا جاتا ہے جس طرح سے ہم نے اس سے پچھلے لیکچر میں ایک فلو چارٹ کی مثال کی تھی اور اس مثال میں آپ کو بتایا تھا اور اس میں آپ نے دیکھا تھا کہ تیر کا نشان لگا ہوا تھا اس کے بعد آتا ہے ترمینل یہ جو ترمینل ہے اس کو انگلیش میں بھی ترمینل کہتے ہیں یہ اصل میں ایک انگریزی کا ہی لفظ ہے ترمینل کیا چیز ہے ترمینل کے لیے یہ والا سمبل یعنی جو علامت ہے وہ استعمال کی جاتی انگلیش میں سمبل کہتے ہیں تو یہ علامت استعمال کی جاتی ہے اور یہ جو علامت ہے ترمینل کہلاتی ہے ترمینل کا معنی سمجھ لیں پھر آپ کو اس کی سمجھ آ جائے گی ترمینل کا مطلب ہوتا ہے کنارے سرے جس طرح سے یہ ایک مارکر ہے اور اس کے دو ترمینلز ہیں یعنی اس کے دو سرے ہیں دو کنارے ہیں ایک یہ والا اور دوسرا یہ والا یہ اس کے دو کنارے ہیں ہر چیز کے ترمینلز ہوتے ہیں تو اسی طرح سے جب ہم فلو چارٹ بنائیں گے تو ایک اس کو شروع کرنے والا سرہ ہوگا جہاں سے فلو چارٹ شروع ہو رہا ہے جہاں سے ہم اس کو سٹارٹ کرتے ہیں فلو چارٹ شروع کرتے ہوئے لیتے ہیں سٹارٹ جیسے یہاں لکھاؤں پچھلے لیکچر میں جب مثال کیا اس میں بھی انہیں پڑھا تھا اور فلو چارٹ کو جہاں پر ہم ختم کرتے ہیں وہاں پر بھی ہم اسی علامت کا استعمال کرتے ہیں کیونکہ وہ اس کا دوسرا ترمینل ہے جہاں پر وہ ختم ہو رہا ہے تو فلو چارٹ کو شروع کرتے ہوئے اور فلو چارٹ کو ختم کرتے ہوئے یعنی احتتام کرتے ہوئے ہم اسی علامت کا استعمال کرتے ہیں جیسا کہ آپ کو پتا ہے کہ میں نے آپ کو بتایا کہ ترمینل کا مطلب کیا ہے سرے کنارے تو فلو چارٹ کے یہی دو کنارے ایک فلو چارٹ کا شروع والا پوائنٹ اور ایک فلو چارٹ کا آخر والا پوائنٹ جہاں پر فلو چارٹ شروع ہو رہا ہے اور جہاں پر فلو چارٹ ختم ہو رہا ہے جب بھی ہم فلو چارٹ کو شروع کریں گے یہی علامت لگایا کے شروع کریں گے اور جب فلو چارٹ کو ختم کریں گے تتام کریں گے تب بھی یہی والی علامت لگائیں گے اسے ٹرمینل کا نام دیا گیا ہے اس کے بعد یہ والی علامت آتی ہے جس کو عمل کہتے ہیں اور اسے انگلیش میں پروسیسنگ کہتے ہیں جو ہم نے پروسیسنگ پڑھا تھا وہ اصل میں یہ والی علامت ہم اس میں استعمال کرتے ہیں جب بھی ہم نے پروسیسنگ کرنی ہو چاہے ہم جمع کر رہے ہیں تفریق کر رہے ہیں جو انپوٹ ہمارے پاس آگئی اس انپوٹ کے اوپر کوئی بھی عمل کر رہے ہیں اس عمل کو ہم اس علامت کے اندر لکھیں گے یہ علامت استعمال ہوگی اس عمل کے لیے اور یاد رکھئے گا یہ بھی ہر فلو چارٹ میں ہوتی ہے ظاہر سی بات ہے فلو چارٹ کسی نہ کسی چیز کو پروسیس تو کر رہے ہیں فلو چارٹ کسی چیز کے اوپر عمل تو کر رہے ہیں تو ظاہر سی بات ہے پھر عمل بھی استعمال ہوا یہ والی جو علامت ہے اس علامت کو بھی ہر فلو چارٹ میں استعمال کیا جاتا ہے شروع کرتے ہو اور ختم کرتے ہوئے یہ تین علامتیں ہر فلو چارٹ میں استعمال ہوتی چاہے فرو چارٹ بڑا ہو بڑے مسئلے کا ہو چھوٹے مسئلے کا ہو درمیانے مسئلے کا ہو ہر طرح کے فرو چارٹ میں ہم ان تین علامتوں کا لازمی استعمال کرتے ہیں اس کے بعد اگلا ہے فیصلہ سازی فیصلہ سازی کے لیے جو علامت استعمال کی جاتی ہے وہ ہے یہ اس علامت کو ہم فیصلہ سازی کے لیے استعمال کرتے ہیں اور آپ کو پتا ہے کہ فیصلہ سازی کیسے کہتے ہیں کہ جب ہم نے چیک کرنا ہو جب ہم نے اس بات کا فیصلہ کرنا ہو کہ کوئی ایک بیان درست ہے یا غلط ہے اگر تو وہ درست ہے تو پھر ہم نے کیا کرنا ہے اور اگر وہ غلط ہے تو پھر ہم نے کیا کرنا ہے جب ہم نے فیصلہ کرنا ہو تو فلو چارٹ کے اندر یعنی اگر ہم کسی ایسے مسئلے کی بات کریں کسی ایسے مسئلے کو حل کر رہے ہیں جس میں فیصلہ سازی کرنے کی ضرورت پیش آگئی ہے ہم نے ہمارے پاس ایک بیان ہے ہم نے اس کو دیکھنا ہے کہ یہ درست ہے یہ غلط ہے تو پھر ہم کیا کریں گے ہم اس علامت کا استعمال کریں گے اس علامت کو استعمال کرتے ہوئے ہم پھر فیصلہ کریں گے اور اس علامت کو جب استعمال کریں گے تو اس کے آگے سے پھر اس کی دو شاخیں نکلیں گی ایک شاخ ہوگی فیصلے کے صحیح جو بیان ہے اس کے درست ہونے پہ اور ایک علامت کے اندر سے جو شاخ ہوگی وہ یہ بتائے گی کہ اگر یہ غلط ہے تو پھر کیا کرنا ہے تو اس کے اندر ہم نے آگے اس کی دو شاخیں نکالنے کرنی ہے جب بھی ہم فلو چارٹ بنائیں گے تو ضروری نہیں ہے کہ ہر فلو چارٹ میں فیصلہ سازی استعمال ہو لیکن زیادہ تر عموماً فیصلہ سازی کی علامت بھی ہر فلو چارٹ میں استعمال ہوتی ہے لیکن ضروری نہیں ہے سو فیصد فلو چارٹ ایسے نہیں ہیں کہ سب میں ہی فیصلہ سازی کی علامت استعمال ہو کیونکہ کچھ ایسے فلو چارٹ ہیں جن میں فیصلہ سازی جس میں فیصلہ سازی ہمیں نہیں کرنی پڑتی ہمیں پتہ ہے کہ فلو چارٹ کے اندر انپوٹ بھی ہوتی ہے اور آٹپوٹ بھی ہوتی ہے آپ کو پتہ ہے ہم نے پڑھا ہوئے کہ فلو چارٹ میں انپوٹ اور آٹپوٹ ہمارے پاس لوازمات میں سے ہیں کہ فلو چارٹ جب ہم نے بنانا ہے تو ہمیں انپوٹ کا پتہ ہونا چاہیے اور فلو چارٹ کو بناتے ہوئے ہمیں آٹپوٹ کا بھی پتہ ہونا چاہیے تو جب ہم نے انپوٹ آٹپوٹ کا پتہ لگا نہیں ہے اس کا مطلب ہے کہ یہ بھی ہر فلو چارٹ میں استعمال ہوتی ہے یہ علامت بھی ہر فلو چارٹ میں استعمال کی جاتی ہے سو فیصد فلو چارٹ کے اندر استعمال کی جاتی ہے انپوٹ ہو یا آٹپوٹ ہو انپوٹ سے مراد ہم نے کیا پڑھا تھا کہ جو ہم نے سارف سے ڈیٹا یا معاد لینا ہے یعنی جو ہم نے ڈیٹا یوزر سے یعنی سارف سے لینا ہے وہ ہمارے پاس انپوٹ ہے اور آٹپوٹ کیا ہے کہ جو ہمارے پاس نتیجہ آئے گا جو ہمارے پاس جواب آئے گا پروسیسنگ کے بعد وہ جو ہم نے اپنے صارف کو یوزر کو دکھانا ہے وہ آؤپوٹ ہے تو آؤپوٹ ہو یا انپوٹ ہو فلو چارٹ میں ہم نے اس کے اندر اس کا مطلب لکھنا ہوگا آخر میں ہمارے پاس ایک اور علامت ہے اور یہ ذرا سمجھنے والی ہے یہ ہوتا ہے کنیکٹر اس کو انگلیش میں بھی کنیکٹر کہتے ہیں انگلیش کا لفظ ہے یہ انگریزی کا لفظ ہے کنیکٹر اس کے لئے یہ دائرہ استعمال کے جاتا ہے دائرہ کی علامت ہوتی ہے اور یہ کیا ہے کنیکٹر اس کے لئے ہم نے کیا کرنا ہوتا ہے کہ جب ہمارے پاس دو فلو لائن ہوں دو فلو لائنز ہوں ان کو جورنے کے لئے ان کے درمیان میں ہم اس کو لگاتے ہیں یا ہم کئی دفعہ جب دو فلو چارٹس کو ملانا چاہ رہے ہیں دو لگ لگ فلو چارٹس ان کو ملانے کے لئے بھی یہ علامت استعمال کی جاتی ہے لیکن زیادہ تر ایک ہی فلو چارٹ کے اندر جب دو فلو لائنز ہیں ان کو ہم نے جورنا ہے ان کو آپس میں ملاب کرنا ہے تو ان کے ملاب کے لئے ہم اس کنیکٹر کی علامت کو استعمال کرتے ہیں امید ہے کہ آپ کو ان علامات کی سمجھ آگئی ہوگی تو یہ علامات آپ نے یاد رکھنی ہے کیونکہ جب بھی ہم فلو چارٹ بنائے کریں گے ان میں یہ علامات استعمال ہوں جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا ہے کہ یہ کنیکٹر تو بہت کم استعمال ہوگا فیصلہ سازی بھی زیادہ تر استعمال ہوتی ہے اس کے علاوہ انپوٹ آؤپوٹ عمل ٹرمیل اور فلو لائن یہ تو ہر فلو چارٹ میں استعمال ہونے ابھی ہم نے یہاں پر مثال کرنی ہے اس مثال سے بھی آپ کو سمجھ آجائے گی اب چلتے ہیں اپنی مثال کی طرف آپ کی بک میں بہت ساری مثالیں اس نے دیئے گئے لیکن ہم پہلی دو مثالیں آج کریں گے اس کے بعد مثالیں جو ہیں وہ ہم آگے جا کر پڑھ لیں گے سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں پہلی مثال کی یاد رکھی گا کہ جب آپ کو سوال آئے گا فلو چارٹ بنانے کا اس طرح سے آپ کے پاس ایک بیان لکھا ہوگا اور آپ نے اس بیان کو دیکھتے ہوئے فلو چارٹ کو بنانا ہوگا فلو چارٹ کو بنانے سے پہلے چاہے آپ کو فلو چارٹ بنانا آتا ہو وہ فلو چارٹ بنانے سے پہلے آپ کو اس بیان کو سمجھنا ہوگا اگر آپ کو اس بیان کی سمجھنا نہیں فلو چارٹ نہیں بنا سکتے آپ اس کا مطلب یہ ہے کہ فلو چارٹ بنانے سے پہلے اس کے بیان کو اچھی طرح سے سمجھ لینا ضروری ہے پھر یہ میں پتہ چلے گا فلو چارٹ ہم نے کیا بنانا ہے کیوں ضروری ہے یہ وہی بات ہے اس کا تعلق اسی بات سے ہے جو ہم نے پڑھا تھا کہ کسی بھی مسئلے کو حل کرنے سے پہلے اس کی منصوبہ بندی کرنے سے پہلے اس کا تجزیہ کیا جاتا ہے تاکہ اس کو سمجھا جا سکے جب تک ہم اس کو سمجھیں گے نہیں ہم اس کو حل نہیں کر سکتے جس طرح سے کوئی پہلی ہے اس پہلی کو جب تک سمجھیں گے نہیں اس کو حل نہیں کر سکتے جیسے اس کی سمجھ آگئی ویسے وہ حل ہو جاتی ہے تو فلو چارٹ کی جو علمات ہیں وہ تو یاد کر لیے لیکن فلو چارٹ بنانے کے لیے اس کا جو بیان ہے ہمارے پاس اس کا جو جس انگلیش میں سٹیٹمنٹ کہتے ہیں اس کی سمجھ آنے چاہیے تو سب سے پہلے یہاں پر اس کا جو بیان ہے اس کو سمجھتے ہیں وہ ہے درجہ حرارت کو سنٹی گریڈ سے فورن ہائٹ کی اکائی میں تبدیل کرنا یعنی آپ کے پاس ایک مسئلہ ہے اور مسئلہ یہ ہے کہ آپ نے کیا کرنا ہے کہ آپ کے پاس درجہ حرارت ہوگا کس میں سنٹی گریڈ میں آپ نے اس کو فورن ہائٹ کی اکائی میں تبدیل کرنا ہے فورن ہائٹ کی اکائی میں تبدیل کرنا ہے یعنی کہ آپ کے پاس ایک درجہ حرارت ہے سنٹی گریڈ میں اور آپ نے اس کو تبدیل کرنا ہے کونسی اقائی میں فورنائٹ میں اس کے لیے آپ کو اس کا کلیہ یاد ہونا چاہیے یاد رکھیے گا ان فلو چارٹ میں یہ جو فلو چارٹ آج ہم دونوں پر رہے ہیں اس کے علاوہ آگے اور بھی ہیں ان فلو چارٹ میں سارا کام ایک جیسے ہی ہے یہ پہلا فلو چارٹ دوسرا فلو چارٹ یہ ایک جیسے ہی ہیں ان میں فرق یہ ہے کہ آپ کو ان کے کلیات یاد ہونے چاہیے کہ وہ کلیہ کیا ہے جس کے ذریعے سے جس کے اپر عمل کرتے ہوئے جس میں انپوٹ دیتے ہوئے ہم سینٹی گریٹ سے فورنائٹ میں کائی بدل لیتے ہیں تبدیل کر لیتے ہیں آپ کو یہ کلیہ یاد ہونا چاہیے یہ یاد ہوگا تو فلو چارٹ بن جائے گا اگر یہ یاد نہیں ہے تو فلو چارٹ نہیں بنے گا کیونکہ وہ کلیہ لگا کر ہی تو ہم نے پروسیسنگ کرنی کلیہ پروسیسنگ کے اندر ہی ہم لگائیں گے جہاں پر حساب کتاب ہوگا اور پھر ہمارا پاس کو نتیجہ آئے گا جس کو ہم آپ پوٹ میں دکھا دیں گے تو سب سے پہلے آپ کو پتہ ہے کہ جیسے ہم نے پڑھا ٹرمینل کی علامت اس میں ہم کیا کرتے ہیں کہ فلو چارٹ کو شروع کرتے ہیں اور دیکھیں فلو چارٹ کو انڈ کرتے ہیں فلو چارٹ کو شروع کرتے ہوئے ہم نے کونسی علامت لگائی ہوئی ہے ٹرمینل کی علامت لگائی ہوئی ہے اور اس کے اندر کیا لکھا ہے میں نے سٹارٹ فلو چارٹ جب بھی آپ نے بنانا ہے چاہے آپ اردو میریم کے طلبہ طالبات ہیں آپ نے فلو چارٹ کے اندر انگریزی لکھنی ہے اردو نہیں لکھنی آپ تو سب سے پہلے فلو چارٹ کو آپ نے یہاں سے سٹارٹ کیا سٹارٹ لکھ کے اس کے بعد آپ نے کیا کیا انپوٹ یاد رکھیے گا یہ ترتیب کہ جب بھی آپ نے فلو چارٹ کو سٹارٹ کرنا اس کے بعد انپوٹ آپ نے کیا کرنی ہے تو ہم نے پڑا تھا کہ انپوٹ کے لیے کون سی علامت استعمال ہوتی ہے یہ انپوٹ آپوٹ والی علامت استعمال ہوتی ہے تو اس لیے ہم نے پھر کیا کیا یہاں پہ انپوٹ کی علامت لگا لی جب انپوٹ کی علامت لگائی تو اس کے اندر کیا لکھا ہے انپوٹ نمبر سیلسیس یعنی ہم یہاں پر انپوٹ لے رہے ہیں سارف سے اور اسے کہہ رہے ہیں کہ درجہ حرارت انپوٹ کرو درجہ حرارت کون سی ایک آئی میں سینٹی گریڈ میں جسے ہم انگلیش میں سیلسیس بھی کہتے ہیں تو یہ سیلسیس میں انگلیش میں سینٹی گریڈ بھی کہہ سکتے ہیں سیلسیس بھی کہہ سکتے ہیں تو یہاں سینٹی گریڈ اس کو کہا کہ نمبر جو ہے وہ انپوٹ کرو جو کہ سیلسیس میں ہوگا جب انپوٹ لے لی اب ہم نے کیا کرنا ہے پروسیسنگ کرنی ہے آپ کو یاد ہوگا پیچھل لیکچر میں میں نے یہاں پر ایک شکل بنائی تھی کہ ہم سب سے پہلے انپوٹ کرتے ہیں اس کے بعد پروسیسنگ اور اس کے بعد آؤپٹ ہوتی ہے تو انپوٹ کرنے کے بعد اب ہم یہاں پر پروسیسنگ کر رہے ہیں اور ہم نے یہ پڑھا ہے آج ہی کہ پروسیسنگ یعنی عمل کے لیے ہمارے پاس جو علامت ہوتی ہے وہ یہ ہوتی ہے اور اس کے لیے ہم نے یہی والی علامت لگائی ہے کیونکہ کلیہ بڑا تھا اس وجہ سے یہ علامت بھی بڑی یہاں پر لگانی پڑی مجھے ہم نے جو کلیہ لگانا ہے وہ یہ ہے کہ فورن ہائٹ سیلسیس کی قیمت کیا ہوگی سیلسیس کی قیمت یا قدر کیا ہوگی جو ساریف نے یہاں پر انپوٹ کی ہوگی وہ یہاں پر آ جائے گی ضرب نو تقسیم پانچ ان کا جو جواب آئے گا ان میں جمع کر دینا آپ نے بتیس سیلسیس کی قیمت ضرب نو تقسیم پانچ جمع بتیس اس کا جو جواب آئے گا وہ کس میں چلا جائے گا فورن ہائٹ کے اندر چلا جائے گا کیونکہ ہم نے فورن آئیٹ کو اس کے برابر رکھا ہوا ہے تو یہ جو یہاں سے جواب آئے گا حساب کتاب ہونے کے بعد وہ کس میں چلا جائے گا فورن آئٹ میں چلا جائے گا اس کو ایک لائن میں بھی لکھ سکتے ہیں لیکن وہ کافی بڑا ہو جائے گا تو آپ اگر لکھنا چاہیں تو لکھ سکتے ہیں بارال بک میں اسی طرح سے جس طرح میں نے لکھا ہے اب جواب کس میں چلا گیا فورن آئٹ میں اب انپٹ لے لی پروسیسنگ بھی ہو گئی فیصلہ سازی کوئی ضرورت نہیں ہے اس فرو چارٹ میں تو ہم نے کیا کرنا ہے آؤٹ پوٹ کرنا ہے تو آؤٹ پوٹ کے لیے وہی والی علامت استعمال ہوئی لیکن لکھیں گے پرنٹ اور آگے لکھیں گے فورن ہائٹ تو فورن ہائٹ جو ہم نے یہاں پر لکھا تھا اس میں ہمارا جواب یعنی جو یہاں پہ حساب کتاب کے بعد جواب آئے تھا یعنی جو ہمارا درجہ رہ رہت ہے فورن ہائٹ کے اندر تبدیل ہو چکا ہے اور وہ فورن ہائٹ کے اندر سیو ہو گیا یعنی محفوظ ہو گیا اب ہم کریں گے پرنٹ فورن ہائٹ تو فورن ہائٹ کی جو قیمت ہے وہ آؤٹ پوٹ میں دکھا دیں گے سارف کو کہ تم نے جو درجہ رہ رہ دیا تھا سیلسی اس میں یعنی سینٹی گریڈ میں ہم نے اس کو تبدیل کر دیا ہے کہ اس میں فورن ہائٹ میں اس کا آؤٹ پوٹ دکھانے کے بعد ہمارا کام پوڑا ہو گیا تو ہم پھر آخر میں انڈ کر دیں گے اور آپ نے دیکھا کہ یہ تیر کے نشان بتا رہے ہیں کہ سب سے پہلا کون سا مرحلہ ہے پھر دوسرا پھر تیسرا اور پھر چوتھا اور پانچ مرحلہ تو یہ ایک فلو چارٹ کی مثال تھی ایک اور مثال سے اس کو سمجھ دیں مزید یہ بالکل ویسی مثال ہے صرف اس کے اندر کلیہ تبدیل ہے کیونکہ اس کے اندر کام بھی ہم نے کچھ اور کرنا ہے وہ کہتا ہے کہ اسی حرکت کرتی ہوئی چیز کا اس طرح معلوم کرنا ہے آپ نے جس میں کمیت اور اس کے اوپر جو طاقت لگائی جاری ہے وہ دی ہوئی ہوگی یعنی دی ہوئی سے مراد ہے کہ ہم نے صارف سے لینی ہے سب سے پہلے فلو چارٹ کو اسی طرح سے سٹارٹ کیا کون کونسی چیزیں اس نے کہا ہے کہ ہم نے صارف سے لینی ہے جو انسی چیزیں اس نے کہا ہے کہ ہمیں معلوم ہوں گی وہ معلوم کیسے ہوں گی یوزر یعنی صارف تے کا تو وہ انپوٹ میں لینی ہوتی چیزیں آپ نے دیکھیں ایک بات یاد رکھیں آپ نے کلیہ یاد کر لینا بس کلیہ میں جو چیز آپ کو چاہیے وہ آپ نے انپوٹ میں لے لینی ہے تو اس کا کلیہ یہ تھا اس میں نو پانچ اور بتیس تو قیمتیں ہیں تو سیلسیس جو ہے یہ ہم نے صارف سے لے لینا انپوٹ میں اسی طرح سے اس کا کلیہ ہے ایکسلیرشن یہ جو اس راہ ہم نے معلوم کرنا ہے اس کی انگلیش ہوتی ہے اس کی انگریزی ہوتی ہے ایکسلیرشن تو ایکسلیرشن پورا لکھتے ہو تو یہاں ای ڈبل سی لکھ دو جس طرح سے ہم نے یہاں پر فورا ایٹ پورا لکھا آپ ایف بھی لکھ سکتے تھے ایف اے ایچ بھی لکھ سکتے تھے وہ آپ کی مرضی ہے تو ایکسلیرشن پورا لکھنے کے بجائے بک میں اس نے ای ڈبل سی لکھا ایسے بھی چل جائے گا ای ڈبل سی برابر ہے فورس تقسیم میس انگلیش میں جو میس یہ سکتے ہیں تو اس کلیہ میں ابھی فورس بھی چاہیئے میس بھی چاہیئے تو ہم انپوٹ میں لے لیں گے انپوٹ میس فورس انپوٹ میں لے کے کلیہ لگایا اب دیکھیں یہاں پہ انپوٹ ہے تو انپوٹ کی علامت یہاں پہ پروسیسنگ ہے تو پروسیسنگ کی علامت اس کے بعد ہم نے پرنٹ کر دیا کس کی قیمت کو پرنٹ کرنا جس میں جواب سیو ہو گیا یعنی جس میں جواب جا کے محفوظ ہوا اس کا جواب کس میں جا رہا ہے اس کے برابر ہے اے ڈبل سی کے تو پرنٹ کر دیا اے ڈبل سی اور اس کے بعد اس کو انڈ کر دیا یعنی اس کا احتطام کر دیا یاد رکھیے گا اگر یہاں آپ نے ایکسیلیشن پورا لکھا ہوا تو پرنٹ کے آگے بھی ایکسیلیشن پورا لکھنا پڑے گا یہاں اے لکھا ہوا تو یہاں بھی اے لکھنا پڑے گا امید ہے کہ یہ دو مثالیں بھی آپ کو سمجھا گی ہوں گی اور باقی جو مثالیں وہ پھر آگے ہم پڑھ لیں گے تو جیسے کہ آپ نے دیکھا کہ فلو چارٹ کی کون کون سی علامات استعمال ہوتی ہیں فلو چارٹ کو بنانے میں جن کی مدد سے ہم فلو چارٹ کو بناتے ہیں اور زیادہ موثر بناتے ہیں فلو چارٹ کی مثالیں بھی ہم نے دو کر لی امید ہے کہ آپ کو سمجھ آئی ہوں گی باقی انشاءاللہ اگلے لیکچر میں پڑھیں گے تب تک کے لئے مجھے اجازت نے اپنا حیال رکھئے گا اللہ حافظ